اسلام علیکم ویورس امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں آج آپ لوگوں کے لئے ایک صبر درست اور مزید دار چٹنی لے کر آئی ہوں جس کو استعمال کر کے آپ اپنے گیز اور میدے کے امراض کو ٹھیک کر سکتے ہیں اگر زیادہ کھانے پینے یا ملکن خضا کھانے کے بعد آپ کا میدہ خراب ہو گیا اور گیز کی پرابلم بھی ہو رہی ہو آپ کو تو آپ کی چٹنی بنا کے لگ لیجئے اور اس کو اپنے کھانے میں استعمال کیجئے اس سے آپ کی گیز کی اور میدے کی استعمال پرابلم حل ہو جائیں گے اس چٹنی کو بنانے کے لیے آپ کو چاہیے سپسپودینہ، اترک یا سونٹ اور اناردانہ آپ نے یہ تینوں اجزہ ہم وزن لینا ہے اور اس کو خوب باریک سا پیس لینا ہے اور اس کے اندر آپ نے اور کوئی چیز شامل نہیں کرنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ تھوڑی سی نمک وغیرہ ڈال کے اس کا ٹیسٹ اٹھا کیا جائے تو وہ آپ شامل کر سکتے ہیں یا تھوڑی سی آپ نے کالی مرچر شامل کرنی ہے تو وہ آپ شامل کر سکتے ہیں اور پھر اس کو پیس کے آپ کسی ٹرائے باٹل کے اندر رکھ لیں تاکہ یہ خراب نہ آئے اور روزانہ اس کو صبح شام اپنے پھانے میں شامل کیجئے اس چٹنی کو استعمال سے آپ کے مردے کے مرز ختم ہو جائیں گے امید کرتی ہوں کہ میرے باقی ریمیڈیز اور ٹیپس کی طرح میری آج کی ریمیڈی بھی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی میری اسی طرح کی آسان آسان سی ریمیڈیز اور ٹیپس کو حاصل کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجئے اللہ پیس موسیقی موسیقی موسیقا موسیقا موسیقا